جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پی سی ور نیوز میں ہم گلام دستگی پروگرام ایک ملاقات کے ساتھ جی ناظرین اس وقت میں بھوڑا والی گرانڈ میں مجود ہوں یہاں پر جو ہے انٹرلوپ قائدازم ٹی ٹونٹی کپ جو ہے ویل شیئر وہ یہاں پہ شروع ہو یہاں پہ ہمارے ساتھ مجود ہے زشان صاحب جو کہ پاکستان قومی ٹیم کے جو ہیں وہ کپتان ہے ویل شیئر آئیے اسے بات کرتے ہیں اس ٹونیمنٹ کے حوالے سے اسلام علیکم زشان صاحب کیسے ہیں آپ بسم اللہ الرحمنی میں اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں کیسا چل رہا ہے ٹونیمنٹ یہاں پہ پھر ایک دفعہ پہلا ہم نے ایک باز سٹیڈیے میں ٹونیمنٹ ہوا تھا آپ یہاں پہ جو ہے بڑا والی گراؤن میں جو ہے انٹرلوپ کی اس طرح سے یہاں پہ ٹی ٹونٹی کپ ہو رہا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور بڑا والی گراؤن بڑا اچھا یہاں پہ ملا سجا ہوا ہے قائدازم ٹی ٹونٹی کپ کا چھے ٹیم میں اس میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں یہ پورے پاکستان کے پلیئرز اس میں نیشنل انٹرنیشنل ہمارے ایشن چیمپین پلیئرز اس میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں اور یہ پا ہے کہ بہت زیادہ نئے ٹیلنٹ جو ہے اس میں سامنے آیا ہے بہت سارے ڈیبیو پلیئرز آئیں اور بہت اچھا کھیل رہے ہیں بڑا اچھا ایکسپیرینس ہو رہا ہے انہیں سینئرز کے ساتھ جو ہے ریسنگ روم بھی شیئر کر رہے ہیں ٹکاوٹ میں بھی ہیں تو اور اچھی پرفارمنس بھی ہے تو جو آنے والے ہمارے انٹرنیشنل ایونٹ سے او ڈی آئی ایشیا کپ ہے اور پھر ورلڈ کپ ہے میگا ایونٹ اپریل میں تو اس کی تیاریوں کے سلس اچھلے میں بہت زیادہ جو ہے یہ ایونٹ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا اچھا سا کراچی میں اور یہاں پہ فیصلہ باد کی جو یہاں پہ کرکٹ کا محول ہے ویلچیر کے حوالے سے کچھ ڈیفرنسیز ہیں یہاں پہ وہاں کی کرکٹ کے جہاں سے یقینی طور پہ ہم تو اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں کھیلتے ہیں اور فیصلہ باد میں دیکھ کے خوشی ہے کہ ہمارے بہت زیادہ فیصلہ باد کے جو پلیئرز ہیں وہ نیشنل ٹیم کا بھی حصہ بنے تھے اس سے پہلے بھی جو پہلا اشیاء کب ہوا تھا اس میں بھی دو پلیئرز فیصلہ باد سے تھے اور بڑی جو ہے میں کونگا کرکٹ لیور سٹی ہے اور کافی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں میچ کو انجوائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی شگر گزار ہوں اور موسی نقوی صاحب کو جو ہے وہ ہم نے فائنل میں انوائیڈ بھی کیا ہوا ہے اور وی آر ویری ہوف فل کہ وہ ہمیشہ کی طرح ان کی سر پرستی رہے گی اوصلہ افضائی کرنے وہ � کیم کے لیے یہاں پہ آئیں گے اچھا یہاں پہ ویل شیئر کرکٹ جو ہے دیفنیٹی عام کرکٹ جو مشکل ہوتی ہے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا آپ کو مشکلات کا سامنا ابتدائی دنوں میں تو بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا لیکن اب کافی اوینیس آگئی ہے اور ڈے ون سے میڈیا کا بڑا اس میں اہم رول ہے آپ سب لوگوں نے جس طرح اس کرکٹ کو بوسٹ اپ کیا ہے ایک ایکسپوجر ملائے میڈیا کا میں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک سوشل میڈیا کا ت ہے دل سے شکر گزاروں کے ان کی بدولت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وزیرائی ملی اور الحمدللہ پاکستان ویل شیئر کرکٹ ٹیم اس وقت وہ ایشیا کی واہی ٹیم ہے جس نے لگتار دو مرتبہ ٹائٹل جیتا ہے اور کسی بھی فارمنٹ میں مینز وومنز کسی بھی فارمنٹ میں اب تک کوئی دو مرتبہ ایشیا کا اپنی جیتا ہے لگتار اچھا یہاں پہ جو ہے بڑا والی گراؤنڈ میں جو انتظامات ہیں ویل شیئر کے حوالے سے اور دامنیاں کا کتنا تعاون ہے آپ کو یہاں پہ کرکٹ کے یہ ٹونیمنٹ کے لیے یہاں پہ میں یہ بات اگر یہ سوال آپ سب سے پہلے کرتے تو میں سب سے پہلے زلہ انتظامیہ کا اور خاص طور پر یہاں بورا والی گراؤنڈ کی انتظامیہ گراؤنڈ اسٹاف پر پور میں جو ہے ان کا شکر گزار بھی ہوں اپریشیڈ بھی کر رہا ہوں یقین جانے ہم جہاں بھی جاتے ہیں بڑے شہروں میں لیکن بورا والی گراؤنڈ میں کھیل کے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے اپنا گراؤنڈ ہے بہت زیادہ جو ہے اپنایت محسوس ہو رہی ہے یہاں گراؤنڈ اسٹاف گراؤنڈ انچارج سے لے کے جو بھی ہیں وہ بہت کوپریٹیو ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی کا میں خصوصی شکریہ دا کروں گا ریسکیو یہاں پہ موجود ہے ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کروں گا کہ وہ سب مل کے ہمارے اس ایونڈ کو کامیہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے ویل شیئر جو ہے اس کی کرکٹ کا جو ہے وہ کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ اگلے پانچ سالوں میں دس سالوں میں کہاں ہوگی یہ کرکٹ پاکستان اس کو کتنا اپریشیئر کرے گا اور انکومنگ ورلڈ کب جو ہے وہ امید کی جاری ہے کہ پاکستان ہوگا کیا کہتے ہیں آپ اس بارے جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابھی دو کرکٹ بورڈز ہی کے ہمارے چیئرمن زکا شرف صاحب تھے جب ہم جیت کے آئے تو اس وقت وہ چیئرمن تھے اب موسی نقوی صاحب ہیں وومنز کرکٹ کے بعد جس طرح ویل شیئر کرکٹ میں اٹریکشن ہے جو پوٹینشل ہے وہ ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا کہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور یہ ٹیم بہت آگے گرو بھی کر رہی ہے ترقی کر رہی ہے اور پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آٹھ سے دس ممالک میں کھیلی جا رہی ہے لیکن اب مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اور ہمارے ایک انوینشن ہے جو آج چھے کے چھے برے آزاموں میں اب ویل چیئر کرکٹ ٹیمز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہے ویل چیئر کرکٹ آسٹریلیا میں بھی امریکہ میں بھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ میڈل ایسٹ میں اب جو ہے یو اے ای اور سعودی عرب کی بھی ٹیمز جو ہیں بہت جلد جو ہیں وہ اب انٹرنیشنل لیول پہ حصہ ہوں گی اچھا سر اس میں آپ ظاہری بات ہے آپ جس پروفیشنل میں ہیں جو بھی جو بندہ پروفیشنل میں ہوتا ہے اس کا کوئی سٹار ہوتا ہے وہ فیورٹ ہوتا ہے کرکٹ میں آپ کا کون سا کھلاڑی فیورٹ ہے کرکٹ میں میں تو جو لیجنڈز کی بات کروں گا اس میں وسیم اکرم جاوید میداد وقار یونس یہ ہمارے جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسپیریشن رہی شروع سے جو ہم بچپن سے دیکھے اور میں تو بڑا لکی ہوں کہ ان سے میری اس وقت ہی ملاقات ہوئی جب یہ واقعی کرکٹ کھیلتے تھے اور بہت ہی اچھا ایک کیونکہ کرکٹ کا آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں بڑا کریز ہے ویسے تو اسپورٹس لیونگ کنٹری لیکن کرکٹ کا ایک خاص ہماری ہاں جو ہے رجحان خاص طور پر پاکستانی برے سغیر میں تو اس حوالے سے میں بڑا لکی بھی ہوں اور یہی وہ انسپیریشن تھی اور یہ تھا کہ جو ہم اس اسپورٹس کے ذریعے جو ہے ہماری جو کمیونٹی ہے جن کو یہ کہا جاتا ہے خصوصی افراد سپیشل پرسن ان کے لیے کچھ ایسا کام کریں ان کو سوشلائز کرنے کے لیے اور الحمدللہ اس میں بہت زیادہ کامیہ بھی ملی ہے آج کوئی کسی کو ڈیسیبل پرسن نہیں وہ کہتے ہیں یہ ویلچئر کرکٹر ہیں یہ سٹار کرکٹر ہیں یہ جو ہے ہمارے ایشین چیمپئن اچھا میچز کو کھیلنے کے لیے کس طرح کی تیاری کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے الحمدللہ اسی طرح ریجنز ہیں جیسے پی سی بی کا ڈومیسٹر کی سٹریکچر ہے اسی کو فالو کرتے ہیں ہمارے ریجنز ہیں ریجنل ہیڈ ہیں اور وہ سہولیات تو ہمیں ابھی تک نہیں مل سکی ہیں کہ ہمارے پاس پروپر کوئی اکیڈمی ہو اور اس طریقے سے وہاں پہ لڑکے اپنی مدد آپ کے تحت مختلف گراؤنڈز میں جاتے ہیں کہیں اج حد پہ تو اس سب سے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ جو آپ جو کچھ بھی یہ کارنامہ ہم پاکستان کا نام روشن کیا ہے یہ اس میں جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کر رہے ہیں لیکن میں خاص طور پر جب پی سی بی نے انوائٹ کیا تھا وہاں بھی زکا شرف صاحب سے میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی پی سی بی سے تو انہوں نے کہا تھا اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالی ویلچئر کر کے ٹیم کو جو ہے وہ گراؤنڈ ایلاؤٹ کریں گے اچھا سر انڈی اینڈ جو ہے ہمارے چینل کے سر سے فیصلہ باد جو ہماری شہری ہیں اس ٹون آمن کے حوالے سے کیا پہ اگام دینا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ فیصلہ باد کی عوام اور ماشاءاللہ بہت اچھے یہاں پہ ہمیں مزہ آیا لوگوں سے مل کے ہمارے جتنے پلیئرز آئے میں شاپنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں کھانے پینیے کے لیے جا رہے ہیں بڑا جو ہے ان کو پذیرائی ملتی ہے اپنایت محسوس ہو رہی ہے بہت اچھا شہر ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور یہ کہ ہمیں گراؤنڈ سے لے کے ہوتریلز اور جو کچھ بھی جہاں بھی ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور کھلاری بہت انجوائے کر رہے ہیں فیصلہ باد میں کھیل کے ناظرین یہ تھے میرے ساتھ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان جو ہے پاکستان جشان صاحب انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ تونمنٹ کھلنے کا مزہ آ رہا ہے اور جب بھی ہم یہاں فیصلہ باد میں آتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈسٹک انتظامیہ ہے یہاں کے گراؤنڈ سٹاف جو ہیں وہ بہت تامن یہاں پہ کرتے ہیں اور ہمیں فسیلٹیز دی جاتی ہیں اور یہاں پہ جو ایٹموسفیر ہے بڑا اچھا ہے اور ہم یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں اور تین نومبر کو ہے وہ یہاں پہ اس تونمنٹ کا فائنل ہے جو نائے لائٹس میں ہوگا تو وہ ریلی اس انجوائیبل تو لوگوں کو بھی چاہیے آئیں وہ دیکھیں یہاں پہ میچ اور ان کھولاریوں کی جو ہے وہ حصلہ فضائی کریں تاکہ یہ فیوچر میں اور اچھی کرکٹ کھیلیں اور ہمارے ملک کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں روشن کریں اگرے پرونام تک لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازے دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار